موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنا تدیا لولا ان حدان اللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائی تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں اللہم اسفلی علیہ سیدنا ومولان محمد معدن الجود والکرومی مبارک وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب خواتین نے کا اپنا پروگرام ان کے اپنے چینل پر ان کے اپنی افطار ٹرانسمیشن نعمت افطار میں جو ان کا اپنا سیگمنٹ ہے یعنی اسلام اور خواتین کے ساتھ یہ ذرہ ناچیز ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے آج میری بہنیں اور ہم سب مل کے کس موضوع پر بات کریں گے آج ہم کیا سیکھیں گے اور آج ہمیں کون سے نکات ایسے ملیں گے ہماری آج کی گکتگو سے انشاءاللہ عزواجل جسے ہم بہت اچھے اچھی باتیں اپنے متعلقین میں منتقل کر سکیں گے انشاءاللہ جناب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم المفلحون یعنی وہ فلاح پانے والے ہیں وہ ہدایت والے ہیں کون وہ کہ جن کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں وہ کہ جو علم سے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرتے ہیں وہ کہ جو صاحبانِ کشف و کرامت ہیں کہ وہ جو تاعت سے اللہ تبارک و تعالی کی قرب کی صحیح کرنے والے ہیں وہ کہ جن کے دل بارگاہِ الٰہی میں جھکے رہتے ہیں وہ کہ جو چشمِ تر سے اپنے رب کی حکمتوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنے رب کی نعمتوں کے مشاہدے کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی رضا کی صحیح کرتے ہیں اور اس کو منانے کے لیے پھر دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی مستقل صحیح کرنے والے یہ کون ہیں؟ جنہاں یہ صاحبانِ کشف و کرامت ہیں یہ اہل اللہ ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے مراتب اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے یہ نہ خوف والے ہوں گے نہ غمگین ہوں گے آج ہم مقامِ اولیاء اللہ پہ کلام کریں گے آج ہم مقامِ صالحین پہ کلام کریں گے ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ سکولرز موجود ہیں انشاءاللہ آج میں جب یہ پڑھ رہی تھی جو کوشنئر مجھے دیا گیا تو میں بہت خوش تھی کہ ہم سب بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ جناب ہمارے ساتھ جو سکولرز موجود ہیں ہم سب کے لیے رہنما سکولرز میری پہلی مہمان سکولر ماشاءاللہ بصیرت افروز اور نفع بخش گفتگو انہی کا خاصہ ہے محترمہ امتیاز جعوید خاکوی صاحبہ السلام علیکم آپ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ ہم بہت دعاگوں ہیں آپ کے لیے آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھیں ہماری آج کی جو دوسری مہمان سکولر ہیں یہ نوجوان نسل کو ریپریزن کرتی ہیں اور نوجوان نسل ان پہ ناس کرتی ہے ہمارے ساتھ محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی موجود ہیں السلام علیکم آپ خیریت سے ہیں کشامدیت کہتے ہیں آپ کو اور انشاءاللہ ہم سوالات کے حوالے سے آپ کے سمتائیں گے آج جو جناب سنہ خواہ ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری سی یہ سنہ خواہ ہیں اور بہت ہی عقیدت مندی کے ساتھ اور جذب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی سنہ و توصیف کرتی ہیں اور ہم سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں ہمارے ساتھ آنے سا محروف اختر بھی موجود ہیں السلام علیکم رمضان کریم کیسی ہو بہتا روزے کیسے گزر رہے ماشاءاللہ چلیے ہم چاہیں گے کہ آپ کی خوبصورت آغاز میں آتے ہیں آغاز کریں ہز بی ربی جلل اللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ جس گھڑی کرنے لگوں میں خوبیاں اس کی بیان لفظ کے سارے قرینیں بھول جاتی ہے زبان وہ خدا علم یا ظلو مالک کونوں مکان جس گھڑی کرنے لگوں میں خوبیاں اس کی بیان دیکھتا رہتا ہوں حیرت سے زمینوں آسمان یہ جہار اس میں پھیلی اس کی قدرت کے نشان یہ برستی بارشیں یہ گنگناتی وادیاں وہ خدا علم یا ظلو مالک کونوں مکان جس گھڑی کرنے لگوں میں خوبیاں اس کی بیان اس کے دستے نقش گھڑکار نقش ہے یہ کائنات کیا شجر اور کیا حجر اور کیا فرندے کیا نبا وہ ہواوں موسموں کا منظروں کا بادشاہ وہ ہواوں موسموں کا منظروں کا بادشاہ ہر طرف چھائی ہوئی ہے اس کی رحمت کی گھٹا شکر اس کا اس نے رکھا ہے عطا کا سلسلہ وہ خدا علم یا ظلو مالک کونوں مکان جس گھڑی کرنے لگوں میں خوبیاں اس کی بیان جس گھڑی کرنے لگوں میں خوبیاں اس کی بیان سبحان اللہ کیا بات ہے بہت ہی پیارا آغاز سلامت رہیے بیٹا ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے اور وہ خدا علم یزل جس گھڑی کرنے لگوں میں خوبیاں اس کی بیان اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنہ کرنے والے اور اس کی معرفت حاصل کرنے والوں کا ہی تو آج ذکر ہو رہا ہے آپ میں چاہوں گی کہ مقام اولیاء مقام صالحین سے مجھے اور میری ناظرین کو کیا سمجھنا چاہیے ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے شکریہ ندا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ندا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سالے اور نیک بندوں کا ذکر کرنا سنتِ الہیہ ہے سبحان اللہ کہ اللہ رب العزت نے سورہ محمد میں سورہ انبیاء میں سورہ مریم میں سورہ کحف میں اپنے نیک لوگوں کا نیک بندوں کا تذکرہ کیا ان کی دعاوں کا ان کی مناجات کا ان کے ذکر کا ان کے مختلف انداز عبادت کا مختلف انداز سے اللہ کو منانے کا ان ساری سورتوں میں انبیاء تو ایک طرف انبیاء کا تو ذکر ہے اللہ کے عام نیک بندے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کا ذکر اللہ رب العزت نے خود کیا اس لئے یہ سنتِ الہیہ ہیں نبی کریم علیہ السلام کے فرائضِ نبوت جو قرآنِ مجید میں مختلف جگہوں پر بیان ہوئے وہ چار بیان ہوئے اور ہر طبقے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فریضے کو لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ذات ہیں کہ جو انسانیں کامل ہیں جن سے سارے چشمیں نکل رہے ہیں فیض کے اور ہر ایک آج تک اور قیامت تک فیض لیتا رہے گا جیسے یتلو علیہ کم کا فیض لیا تو وہ مفسرین بھی کہلائے کاری بھی کہلائے امام بھی بنے مساجد کے وہ قرآنِ مجید پڑھنے والے یولنے مکم کا فیض لینے والے علماءِ کرام کہلائے مجتہدین کہلائے اور جنہوں نے ویزکیکم کا فیض لیا وہ اولیاءِ ازام کہلائے جنہوں نے خود اپنے نفوس کا تذکیہ کیا اور اسی کے ذریعے روحانیت کو اللہ حرب العزت سے ملانے کے لیے ایک رول ادا کیا نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہے اب کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا آپ علیہ السلام کا فیض اسی طرح چلتا رہے گا قرآنِ مجید میں بے شمار مقامات پر ان نیک اور سالے بندوں کا تذکرہ ملتا ہے آپ دیکھیں سورہ فاتحہ میں فوراں آتا ہے ادھن السراط والمستقیم کے جواب میں سراط اللہ زینہ انعمتہ علیم اسی طرح سورہ کاف میں دیکھیں تو بقائدہ حکم آتا ہے جڑ جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو پکارتے ہیں اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں رشاد ہوتا ہے ایمان بھی ہے تقوی بھی ہے اس کے باوجود فرمایا جا رہا ہے ابھی بھی تمہیں ضرورت ہے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور کونوں کا لفظ یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسے لگنا ہے کہ ان کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ کونوں ہو جاؤ ان کے رنگ میں رنگیں جاؤ اور آپ دیکھیں تو علیاء عزام کی جو سلسلے چلتے ہیں وہ مرشد کا رنگ نظر آتا ہے مریدین میں پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہیں بلایت کا لفظ آتا ہے دوستی کا اور اللہ رب العزت نے کہیں فرمایا اللہ ولی لذین آمن کہ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا اور کہیں فرمایا اللہ انہا علیاء کہ بے شک اللہ کے ولی جو ہیں تو دونوں طرح سے استعمال ہوا اور علمائی کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے ایک تو دوستی ہوئی کہ رفاقت کہ اللہ نے انہیں دوست بنا لیا دوسرا اس کا معنی یہ آتا ہے کہ اللہ نے انہیں تصرف دے دیا اختیار دے دیا اور اختیار ایسا دے دیا کہ جو بندہ کرتا ہے وہ اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو یہ ان کی شان ہے پھر آپ دیکھیں تو ایک اور جو ملتا ہے کہ انہوں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا ایسی خود سپردگی ایسا اپنا آپ پہ بیچ دینا کہ وہ اللہ کہتا ہے مومنوں سے تجارت ہم کرتے ہیں تو وہ انہوں نے اپنی جان و مال کا سعودہ کر لیا اور اللہ نے انہیں اپنا ولایت اور دوستی کا وہ اطا کیا وہ رنگ اطا کیا وہ نور اطا کیا اسی طرح حکمرانی کے معنوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے بندے کو حکمرانی اطا فرما دیتے ہیں بہر و بر کی حضرت ابراہیم بن عدم بلخ کے سلطان ہے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں شخص ایک سوچتا ہے گزردنائے والا کہ یہ گدڑی پوش کیسا بے وکوف ہے خیال گزرا اس کے دل میں فوراں اپنی سوئی گرائی مچھلیوں سے کہا میری سوئی لے کر آو اور وہ لے کر حاضر ہو گئی تو بہر و بر کی حکمرانی ان لوگوں کو عطا ہوتی ہے دلوں پہ دلوں پہ بے شک وہ دیکھیں حضور غوث اعظم آتے ہیں کوئی اٹھتا نہیں ہے خادم سوچتا ہے فقط خیال آتا ہے کہ آج کوئی اٹھا نہیں حضور غوث اعظم آئے ہیں تو مسکرا کر دیکھا اور اسی لمحے مجمع کو دیکھا تو سارا مجمع اٹھ کر کڑا ہو گیا کہ دلوں پر گرفت اور دلوں پر حکمرانی اور کشف القلوب کی وہ قوت اور طاقت عطا ہوتی ہے پھر آپ دیکھیں بے شمار حدیث میں ان اولیاء اعظام کا مقام اور مرتبہ بیان ہوا نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے لئے میری طرف سے اعلان جنگ ہے اور حدیث کچھ ہی ہے ایک کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے تو یہ شان ہے اولیاء اعظام کی اللہ کے دوستوں کی جناب یہ نوافل یعنی کچھ ایکسٹرا اور زائد عامال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں اور قرب الہی ان کو حاصل ہو جاتا ہے ہم ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہیں جو صالحین ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں درود پڑھتے رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب اسلام اور خواتین میں یہ ذرہ ناچیز آپ سب کا خیر مقدم کر رہی ہے آج ہم بات کر رہی ہیں مقام اولیاء و صالحین کے تعلق سے اور ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ سکالرز اور سن اخوام موجود ہیں ہم آپ کی اسم تائیں گے اور بات ہو رہی ہے اولیاء اللہ کے صالحین کے مقام و مرتبے کے تعلق سے ان کی صیرت و کردار کے تعلق سے وہ جو نمائع عصاف کے تعلق سے اگر ہم کلام کرنا چاہیں جو ان کی صیرت میں موجود ہیں یا یعنی جو بنیادی عصاف ہیں تو وہ اس کے تعلق سے آپ کیا کلام کریں گے شکریہ ندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں محترم ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں حضرت ظلنون مصری رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے اپنی تین چیزوں کو تین چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے اپنے ناراضگی کو نافرمانی میں اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا ان کو ولی اور اولیاء کہہ کر مخاطب فرمایا ان کے فضائل بیان فرمایا اللہ پاک اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے اللہ پاک نے ان کو خطابات سے نوازا متوقلین کہہ کر مخاطب فرمایا متطہرین محسنین عابدین زاہدین شاکرین کہہ کر ان کو اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا اللہ پاک اپنے بندوں سے بے حد محبت فرماتا ہے اپنے نیک بندوں سے مفہوم آئیت ہے کہ یہ سراپہ عدب ہیں اور لمحہ لمحہ کروٹ کروٹ اپنے رب کو یاد کرنے والے ہیں سورہ سجدہ کی آیاء مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یہ وہ نیک اولیاء ہیں نیک بندے ہیں جن کی کروٹیں ان کی بستروں سے الگ ہو جاتی ہیں اور ان کی راتیں ان کی سجدہ ریزیوں سے آباد ہو جاتی ہیں پھر فرمایا گیا ایک مقام پر جس نے کہا کہ میرا رب ایک ہے وہ اس پر قائم رہا استقامت اختیار کی تو اللہ رب العزت اس کو فرشتوں کے درو جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی لئے مہمانی ہے آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے جو بہت رحم کرنے والا ہے پھر ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ بے شک اللہ رب العزت ان کا مددگار ہے اور یہ فلاح پانے والے ہیں ایک اور مقام پر فرمایا گیا مفہوم ہے کہ یہ اللہ کی عطا کردہ قدرتوں سے تصرفات سے اپنے بندوں کو جو مخلوق خدا ہوتی ہے ان کو خساروں میں سے نکالنے والے لوگ ہیں پھر آپ دیکھیں سورہ علی عمران میں ہمیں بہت پیاری دعا سکھا دی گئی جس کا مفہوم ہے کہ ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں جب موت نصیب ہو تو ہمیں عبرار کی معییت عطا فرما اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ ہم عبرار کی صالحین کی معییت ہمیں اللہ پاک نصیب فرمائے وہ بھی کب جب ہماری وفات کا وقت ہو اور ایک اور مقام پر فرمایا گیا جو ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک عمال کی وہ رحمان رب ان سے محبت کرتا ہے پھر دورے منصور میں فرمایا گیا مفہوم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو میرا بندہ میرے نیک علیہ سے محبت رکھتا ہے اس کی محبت مجھ پر واجب ہے پھر حدیثِ کچی کا مفہوم ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جو گمان رکھتا ہے میں اس کے مطابق اس سے معاملہ اختیار کرتا ہوں وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں مفہوم ہے اور جو میری جانب چل کر آتا ہے میری رحمت دور کر اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے آپ دیکھیں حضور غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ خطاب فرما رہے ہیں لاکھوں کا مجمع ہے اور ابو الحسن انساری بیگ پہ تشریف فرما ہے دور اور وہ وہاں سے سوچتے ہیں کہ کاش آج اس موضوع کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے کچھ کلام ہو جائے تو حضور غوث العظم کو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندے کو ان تصرفات سے ان علوم سے نوازا کہ وہ دل کی بات جان لیتے ہیں اور وہ ان موضوعات پر کلام کرتے ہیں جو آٹھ موضوعات ابو الحسن انساری بیگ پہ بیٹھ کے سوچتے ہیں تو آپ اس پر کلام فرماتے ہیں اور جب وہ نوہ موضوع سوچتے ہیں ندہ تو آپ فرماتے ہیں حضور غوث العظم دستگیر کہ اے ابو الحسن انساری آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے اللہ ہوا پر آپ دیکھئے ان کی شان اور مرتبے کے حوالے سے کہ جب وہ مقام محبوبیت پر فائز ہو جاتے ہیں مقام قرب کو حاصل کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت و جبرائیل علیہ السلام ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر آسمانوں میں ندہ ہوتی ہے اور پھر اس مقبولیت کو زمین میں رکھ دیا جاتا ہے یعنی جب اللہ محبت کرتا ہے تو روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان اور آسمان پر بسنے والے تمام فرشتے جو موجود ہیں یہ اللہ کی محبت کے انعامات ہیں بے شک انعامات ہیں اللہ پاک ان کو یہ اکرامات عطا فرماتا ہے کہ وہ سب لوگ اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر جیسے ابھی حدیثِ قدسی کا ذکر ہوا کہ اللہ پاک ان کی بسارت بن جاتا ہے ان کی سمات بن جاتا ہے ان کے ہاتھ بن جاتا ہے اب دیکھیں اللہ پاک تو جسمانیت سے پاک ہے تو بظاہر آزا اس بندے کے ہی ہوتے ہیں لیکن اس کے عمال میں اس کے کردار میں اس کے اخلاص میں اللہ کا نور نظر آتا ہے اس کو دیکھ کر اللہ کی قدرت یاد آنا شروع ہو جاتی ہے تجلیات آ جاتی ہے بے شک اور وہ انواروں تجلیات وہ کرم آ جاتا ہے کہ اس کی آنکھیاں وہ دیکھ سکتی ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے کیونکہ ان کی روح کی بالیدگی ہو جاتی ہے رب اپنے اللہ رب العزت سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں اور مخلوق خدا سے وہ اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کے خاطر محبت کرتے ہیں کہ بے شک من کی دنیا میں تب بہار ہوتی ہے کیوں جب ان کے قدموں پہ نصار ہوتی ہے اور عدب والوں پہ رشک کرتی ہے جنت محمود رحمت خداوندی ہر گھڑی ہر بار ہوتی ہے سبحان اللہ مقام و مرتبہ اللہ اللہ مجھے یہ بتائیے کہ اب وہ ہم ان اصاف پہ بات کرتے ہیں کہ جو ان کی شخصیت کو نکھار رہے ہیں شکریہ ندہ دیکھیں ہمیں بنیادی یہ بات یاد رکھنی چاہیی کوئی بھی ولایت کے اس منصب پر فائز ہو رہا ہے تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنایت سے اس کو وہ مقام مل رہا ہے سبحان اللہ اور سلطان الہند فرماتے ہیں محب کا ادنا مقام یہ ہے کہ محبوب کی صفات اس کی ذات میں داقل ہوں یہ ادنا مقام ہے پورے کا پورا اسے اس رنگ میں رنگا جانا چاہیے تو ان بزرگوں سے ان عوریاء عظام سے خوشبوع مصطفیٰ آتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اکس مصطفیٰ تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نظر آتے ہیں پھر آپ دیکھیں تو ان کے سیرت و کردار بیعین نبی کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر یہ چلنے کی کوشش چکے کرتے ہیں اس لیے ان کے ہر رنگ میں وہ رنگ اس کی جلک نظر آتی ہے ان جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا لیکن یہ اقتباع سنت کی چلتی پھرتی تصویر ہے چلتی پھرتی تصویر ایکزیکٹلی کیونکہ محبین ہوتے ہیں اشاک ہوتے ہیں یہ اپنی توجہ اتنی رکھتے ہیں اپنے آقا علیہ السلام پر کہ وہاں سے نور کی کرنوں سے انہیں مستفید کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر وہ رنگ چڑتا ہے ایک کلے ہی کرنے والا وہ کیسے کرتا ہے پرانا رنگ اتارتا ہے اور نیا رنگ چڑھا دیتا ہے تو یہ رنگ ان کا اللہ کے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور صیرت و کردار کا رنگ ہے آپ دیکھیں ان کی عبادات کو دیکھیں جن کا بار بار ذکر آتا ہے قرآن مجید میں حدیث میں ملتا ہے اور یہ واقعی ایسے ہوتے ہیں یہ نوافل ساری ساری رات جاگنا آپ جس کا بھی دیکھیں امام ابو عنیفہ کا دیکھیں شیئر عبدالقالی جیلانی کا دیکھیں سلطان الہند کا دیکھیں عشاء کی نماز والے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا کسی ایک دن ادا کر کے دیکھیں ایسے کھڑے رہتے ہیں یہ لوگ ایسے مناجات کرتے ہیں ایسے رکوع کرتے ہیں ایسے سجدہ طویل کرتے ہیں اللہ کو مناتے ہیں کہ اللہ ذکر کرتا ہے راتیں ان کی ایسے گزرتی ہیں تو ایک طرف تو عبادات کے امبار لگا دیتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ مولا ما عبدنا کا حق کا عبادت تیری عبادت کا حق ادا نہ ہوا اتنی آجزی ان میں آتی ہے ان میں توازو آ جاتی ہے پھر آپ دیکھیں تو اخلاقیات دیکھیں ان کے کہ خدمت خلق کے جذبے سے یوں سرشار ہوتے ہیں کہ وہ محبت کا آفاقی رنگ ان میں پایا جاتا ہے کہ جو آتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا امیر ہے کہ غریب یہ نہیں دیکھا جاتا مسلمان ہے یا نون مسلم ہر ایک کو وہ اس محبت سے اس شفقت سے اس مسکرات سے نوازتے ہیں کہ جو آتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے بہی سے لگ جاتا ہے سبحان اللہ پھر آپ دیکھیں تو اس نے اخلاق سے ہمدردی غمقوری میانہ روی اعتدال کی صفات آ جاتی ہیں معاشرتی معاملات میں دیکھیں تو افایت صداقت امانت شجات وہ ان کی ذات کا حصہ بن جاتے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ آج ہم آمین اللہ ہم آمین میں اسی سے لنک کر رہی ہوں نیکس سوال اور آپ کے سمتاریوں کہ ٹھیک ہے ہم نوجوان نسل کی بات کرتے ہیں تو آپ ہم نوجوان نسل کو کس طرح سے ان کی صیرت پہ جو ہے وہ کاربند کر سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں پھر کیا شخصیت پہ نمائی اثرات پڑیں گے شخصیت پہ نمائی اثرات تب ہی مرتب ہو سکتے ہیں ہماری جب ہم ان کی ٹیجنگز کو فالو کریں گے اور بے شک ان کی صیرت و کردار پہ جیسے ابھی باج جان نے بڑی خوبصورتی سے ذکر کی ہے ان کے نمائی اثر تو ان کا واضح اثر نظر آتا ہے آپ دیکھیں کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہوتا دگمگاتا نہیں ہے کامل ایمان کے ساتھ ان کی زندگی تقوی اور پرہیزگاری سے عبارت ہوتی ہے وہ اپنی معمولات حیات کو بھی چلاتے ہیں انہوں نے کاروبار بھی کی تجارت بھی کی لیکن دنیا کو ہاتھ میں رکھا مگر اپنے دل میں نہیں آنے کیا صحیح میں آپ کو روکوں گی دنیا کو ہاتھ میں رکھا لیکن اللہ تبارک و تعالی سے جو ہے نا وہ تعلق جوڑنا ہے تو اب یہ بتاؤ کہ آج کل کے بچے بھی سمجھ رہے ہیں اس بات کو سمجھ آ رہی ہیں کہ باتیں مشکل تو نہیں لگ رہی ایک کلام بھی شامل کریں چلے صحیح سکون پایا ہے بے کسیلے حدود غم سے نکل گیا ہوں خیالی حضرت جب آ گیا ہے تو گیتے گیتے سنبھل گیا ہوں سکون پایا کبھی میں صبح عزل گیا ہوں کبھی میں شاہ میں عبد گیا ہوں کبھی میں سبھے عزل گیا ہوں کبھی میں شاہ میں عبد گیا ہوں ہوں تلاش جانا مے کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں سکون پایا میرے میرے جنازے پہ رونے والوں سکون پایا ہوں سکون پایا ہوں جناب اسلام اور خواتین میں آپ سب کا خیر مقدم ہم بات کر رہے ہیں اولیاء کرام کی حوالے سے یہ اہل اللہ کا تذکرہ ہے ہمارے ساتھ رہیے مجھے آپ کے سام دوبارہ آنا ہے معذرت اور بات یہ کرنی ہے کہ اولیاء کرام کی یہ جو صاحبانِ کشف و کرامت ہیں ان کی جو نمائیہ اوصاف ہیں یہ ان کی اپنی زندگی پہ کیا نمائیہ اثرات مرتب کرتے ہیں اور ہمیں کیا حاصل کرنا ایسے شکریہ نیدہ حضور ڈاتا صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کتنا ذکر کرتے ہیں آئیت اللہ کا تو آپ فرماتے ہیں کہ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا ہمیں تو محبوب بھولتا ہی نہیں ہے یعنی وہ ان کی یاد سے کبھی غافل ہوتے ہی نہیں ہوتے ہیں وہ اتنے ذاکرین ہوتے ہیں آپ دیکھیں قرآن پاک میں جو مرد مومن کی کامل مومن کی صفات بیان ہوئی ہیں جب وہ اللہ کے نیک بندے میں جمع ہوتی ہیں تب وہ کامل صوفی بنتا ہے حضور وارث پاک فرماتے ہیں اپنے بندوں سے اپنے جو ان کے ادگرد لوگ بیٹھی ہوتے ہیں ان سے وہ فرماتے ہیں کہ جو شریعت ہے ہم اس سے ہو کر آئے ہیں ہم اس پر قائم ہیں شریعت کے آئین کا جہاں شریعت کا آئین ختم ہوتا ہے وہاں سے عشق کے آئین کا آغاز ہوتا ہے تو ہم شریعت سے ہو کر آئے ہیں ہم اس پر قائم ہیں یہ نہیں کہ شریعت اور عشق کوئی الگ الگ چیزیں ہیں اسی طرح سے وہ صاحب کشف و کرامت ہوتے ہیں وہ خود نہیں چاہتے ان کی خواہش نہیں ہوتی اہلاللہ کی کہ ہم سے کشف و کرامات کا اظہار ہو لیکن اللہ رب العزت ان کے بلند مرتبے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ جس نے میری محبت میں اپنے آپ کو فنہ کر لیا تو میں کس طرح سے اس کو اختیارات اور بلند مراتے بتا فرماتا ہوں اس طرح سے وہ مستجابت دعوات ہوتے ہیں وہ دعا کریں تو اللہ پاک کبھی بھی ان کے سوال کو رد نہیں فرماتا اور ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے اسی طرح سے میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ نو تابعین میں سے ایک بہت بڑا نام ہے آپ جب اولیاء اللہ کے حوالے سے قرآن پاک میں آئے مبارکہ اتری جس کا مفہوم ہے کہ یہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں درگزر کرنے والے ہوتے ہیں تحمل اختیار کرنے والے ہوتے ہیں جس کی فی زمانہ نوجوان نسل کو اور ویسے بھی اوبرال بہت زیادہ معاشرے کے اندر ضرورت ہے ہم نے برداشتی تو ختم ہو گئی ہے جب کنیز ان کا کھانا لے کر آتی ہے تو پیالہ الٹ جاتا ہے اب وہ پریشان ہوتی ہے کہ یہ غصہ کریں گے تو وہ فوراں آیا مبارکہ یہی والی تلاوت کرنا شروع ہو جاتی دیکھیں کیا وہ محول تھا کیا ذوق تلاوت تھا اس محول کے اندر کہ کنیز آیا مبارکہ تلاوت فرماتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پہ عمل کر لیا میں نے اپنے غصے کو پی لیا وہ فرماتی ہے تھوڑا آگے بھی عمل کیجئے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے درگزر کر دیا پھر فرماتی ہے آگے بھی تو عمل کیجئے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور وہ فرماتے ہیں میں نے اس پہ بھی عمل کر لیا اور تمہیں آزاد کر دیا کیا کردار ان کا کیا اخلاص تھا اسی طرح سے حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ میں سے بہت بڑا نام راویان حدیث بہت ساری حدیث مبارکہ آپ سے مر بھی آپ تلاوت قرآن پاک کا کسرت سے احتمام فرماتے تھے ان کی جب تدفین ہوتی ہے ان کا وسال کا وقت آتا ہے تو تدفین کے عمل میں ان کا جو شرقائی جنازہ میں سے ان کے احباب میں سے کسی نے یہ واقعہ نکل کیا جس کو ابن کسیر نے بھی بیان کیا ہے تو وہ شرقائی جنازہ میں سے جو احباب ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ سلیب قبر کے اندر جب گر جاتی ہے تو میں اس کو اٹھانے کے لیے اندر اترا تو میں نے دیکھا کہ ابھی تو ان کی تدفین ہوئی اور وہ کھڑے ہو کر نماز عطا کر رہے ہیں پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے اور جب میں ان کے گھر گیا میں نے اس راز کی حقیقت دریافت کی تو ان کی بیٹی نے یہ بتایا کہ یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت گزاری کیا کرتے ہیں کہ اس سجدوں میں گڑ گڑ آکے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ جب قبر میں کسی کے مقدر میں نماز کرنا تو تھوڑا سا حصہ مجھے بھی عطا فرماتے ہیں اللہ حکم ان کا کیا کردار اور کیا خلاص ہے اور حضرت رابعہ بسری کا یہاں پہ میں تھوڑا سا ذکر کور کرنا چاہوں گی ہمارے لئے روشن مینار عبادت گزار خاتون آپ جب بھی بولتی تھی تو آپ کلامِ الہی بولا کرتی تھی کہ جب بھی لکھا جائے کلامِ دنیا کلامِ ناس نہ لکھا جائے بلکہ کلامِ الہی لکھا جائے تاکہ کل مجھ پہ وبال نہ آئے تو اکل ورتہ حیرت میں ہے کہ کس طرح سے وہ یقین لگتے تھے کہ جو بول رہے ہیں کل اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا اللہ اکبر آپ ان کو تو قرآن کہتا ہے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم تفصیل بیان فرما دیں بے شک دیکھیں اللہ انہا علیاء اللہ اللہ خوفنالہم وعلام یخزن یہ ایک طرف تو ان کی علامت بھی ہے دنیا سے بے نیاز یوں ہو گئے کہ کوئی خوف اور غم نہ رہا دوسری طرف اللہ کی محبت کی علامت بھی ہے کہ اللہ نے انہیں بے نیازی عطا فرما دی غوف اور غم ان سے اٹھا دیا اللہ سے بے نیازی مانگی جی بے شک وہ لوگ دنیا سے بے نیاز ہوتے چلے جاتے ہیں ادھر نیاز مندی بڑھتی چلی جاتے ہیں ہم بھی مانگیں ضرور کیوں نہ مانگیں ہر مومن کو مانگنی چاہیے کہ دنیا سے مولا بے نیاز کر دے نیاز مندی اور خوشو خضو تیری بارگاہ کا عطا ہو خوف اور غم دونوں کا تعلق ایک جیت سے دیکھیں تو خوف ہوتا ہے مستقبل کا کہ میرے ساتھ آئندہ کیا ہوگا مستقبل کہ قبر میں کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا اور غم ہوتا ہے جو پچھلا ہو گیا نقصان ہو گیا کوئی اللہ انہیں ان دونوں سے بے نیاز کر دیتا ہے ماضی سے بھی مستقبل سے بھی وہ ہر لمحے موجود میں اللہ کے ساتھ خالق کے ساتھ جڑے رہتے ہیں پھر آپ دیکھیں خوف کا تعلق دماغ سے ہے غم کا تعلق دل سے ہے دل پہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے کوئی اولاد میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے ماں باپ میں سے کوئی چلا گیا تو دل غمزدہ ہو جاتا ہے اور خوف کسی نہ کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا بیٹے گا تو اللہ ان کے دل اور دماغ دونوں میں ذکر کا نور ایسے عطا فرماتا ہے کہ وہ فناف اللہ ہو کر بے شک اس کی محبت کو یوں باٹ رہے ہوتے ہیں کہ دونوں چیزیں ان کی اللہ کے ذکر میں لگی ہوتی ہیں ہم تو دیکھیں کتنی چیزوں میں پسے رہتے ہیں سوچے دنیا کی ہم سے جاتی نہیں ہے تو اللہ رب العزت انہیں یوں بے نیازی عطا فرما دیتا ہے کہ خوف اور غم دونوں ان کے قریب سے چو کر بھی نہیں گزرتے ہیں کیا بات ہے تو جو ان کی ہم نشینی اختیار کرتے ہیں ان پہ کیا رنگ چڑھتا ہے بے شک ان پہ رنگ چڑھتا ہے کیونکہ ہمیں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جو جو سچ بولنے والے ہیں جو لمحہ لمحہ اپنے رب کو یاد کرنے والے ہیں تو آپ دیکھیں صحبت کا فیضان اور صحبت کی تاثیر یہی سے ہمیں پتہ چلتی ہے جب ہم سابرین کے ساتھ بیٹھیں گے تو صبر کا مادہ ہم میں آئے گا سچوں کے ساتھ بیٹھیں گے سچ بولنا شروع کریں گے اسی طرح سے شاکرین کے ساتھ بیٹھیں گے تو شکر کی کیفیات ہم میں آئیں گی تو گویا جب ہم اولیاء اللہ کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں تو ہم میں وہ رنگ آتا ہے کہ ہماری بات میں تاثیر آتی ہے ہمارے عمل میں ایک نور آتا ہے کیونکہ روحانیت دیکھیں للاحیت کا اور خلوص کا نام ہے اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے حضرت سلمان علیہ السلام ہے انہیں ہمیشہ اللہ رب العصد سے توا کی کہ ہمیں صالحین میں سے اٹھانا اب یہ وہ برکزیدہ نبی ہیں کہ جن کی بخشش پکی ہے یقینی ہے اور ان کے صدقے تو ہماری بخشش ہونی ہیں لیکن وہ ہماری تعلیم کے لئے کیا فرما رہے ہیں کہ صالحین کی صحبت ہمیں عطا فرمانا حراق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو جو اولیاء اللہ کی صحبت اور حمل نشینی اس کو اتر سے تعبیر کیا گیا حدیث مبارکہ میں کہ انسان صرف وہاں سے ہو کر آ جائے تو اس میں نیکیوں کی خوشبو آنا شروع ہو جائے سبحان اللہ کیونکہ ہمارے قلب کی اصلاح ہوتی ہے ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے معلوم ہوتے ہیں اللہ کی بندگی کیسے اختیار کرنی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم یہ جان پاتے ہیں ہمارے نفس کا تذکیہ ہوتا ہے ہم اپنی توبہ پر قائم رہنے والے بن جاتے ہیں نیکیوں کی جانب رغبت اور بدی سے ہٹنا آہستہ آہستہ ہماری شخصیت کا خاصہ بنتا چلا جاتا ہے اور آپ دیکھیں اس لیے تو فرمایا گیا جس کو ایک مرشد دلدار ملتا ہے اس کو مصطفیٰ کا پیار ملتا ہے اور جسے مل جائے عشق نبی محمود اس کو پھر عشق پروردگار ملتا ہے فرمایا گیا عارفین کا کال ہے کہ تم اللہ تعالی کی معییت اختیار کرو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو صالحین کی صحبت اختیار کرو اور مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیہ بہتر از صد سالتات بیریا کہ ہم جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اپنے من کے پیالے کو دھو کے بیٹھتے ہیں تو اللہ کے انوار اور تجلیات جو اپنے دامن میں سمیٹنے والے بن سکتے ہیں لیکن اخلاص نیت ہونا ضروری ہے کیونکہ جو توجہ رکھتا ہے اس پہ توجہ ہوتی ہے اور جیسے فرمایا گیا کہ کمی دینے والے میں نہیں لینے والے میں ہوتی کیونکہ سفید رنگ کے کپڑے کو تو ہر رنگ میں رنگا جا سکتا ہے لیکن کالے رنگ کے کپڑے کو کسی رنگ میں نہیں رنگا جا سکتا تو اٹس امپورٹن کہ ہم اپنے من کے پیالے کو اس آلودہ پیالے کو دھو کے صاف کر کے بیٹھیں اور توجہ خوب ان کی سمت رکھیں کیونکہ قیامت کے روز احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ لوگ اللہ کے حضور اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کی سفارش بھی کریں گے اور جیسے بھی ذکر ہوا کہ اللہ پاک ان کو دنیاوی تمام خوف سے آزاد فرما دیتا ہے اگر اس کو ریلیٹ کیا جائے حدیث مبارکہ کے ساتھ کہ قیامت کے روز وہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے انسان محبت کرتا ہے تو آپ دیکھئے کہ جب ہم اللہ کے احکامات کو مانیں گے جس طرح علیہ اللہ نے ہماری تربیت فرمائی تو ہمارا شر ان کے ساتھ ہوگا کہ بے شک رب کے بندہ وہی قریب ہوتا ہے جس کا ذکر اسے نصیب ہوتا ہے اور دوستی کر لو کسی ولی سے محمود جس پر نگاہ نہیں غریب ہوتا ہے کیا بات ہے شکر گزار ہوں آپ کی امتیاز آپا آپ کی ہماری بہت پیاری سی سر نخواہ محروخ آپ کی اب آپ اتنے قطعات سناتی ہیں نا تو میں بھی تحریک ہو گئی کچھ سنا دیتی ہوں زوزیز کی اصحاب محبت میں ہے زوزیز کی اصحاب محبت میں ہے انسانیت اصحاب مروت میں ہے اور اللہ کے محبوب کی تعاق کا شرف اللہ کے ولیوں کی بھی تعاق میں ہے سلام علیکم ورحمت اللہ منگتے ہیں خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے ہیں خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو زاغر میں تسکین دل ہو جاں باطن میں میراج دل ہو جاں زاغر میں تسکین دل ہو جاں باطن میں میراج دل ہو جاں نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات تو نہ پوچھو میں کیا اے کیا میری حفیبت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں کیا اے کیا میری حفیبت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو خالد میں بس اتنا کہوں گا اسلام علیکم ناظرین دینی معلومات اور احطامات پر مبنیک پروگرانز دیکھنے کے لیے ہمارے چینلر اے آر آئی کیو ٹی بی کو سبسکرائب پوچھے اور ہاں بیل آئی کاؤن پر دبانا من بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندگیدہ پروگرانز بسنا ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی